السلام علیکم کولم کرومیٹوگرافی میں آج جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے سیلیکٹیوٹی کہ سیلیکٹیوٹی کولم کرومیٹوگرافی سے کس طرح رلیٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں سیلیکٹیوٹی کی سیلیکٹیوٹی کی لفظی مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا یا منتخب کرنے کی صلاحی ہے سیلیکٹیوٹی اب یہ کیا مطلب ہے ہم سب سے پہلے اس کی دیفنیشن تھوڑی سی لکھ لیتے ہیں the ability of a کرومیٹوگرافی یہ اسلام میں ability ہوتی ہے the ability یہ صلاحیت ہے کس چیز کی of کرومیٹوگرافی 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 کی ability ہے to separate to separate کہ یہ علیدہ کر سکے to separate the component of mixture components of mixture of mixture یہ mixtures کے components کو لیدہ کر سکے اس کو ہم نام دیتے ہیں اس کا called selectivity اس کو ہم selectivity کا نام دے رہے ہوتے ہیں اگر آسان زبان میں کہوں آسان الفاظ میں کہوں کہ selectivity کیا ہوتی ہے selectivity ہوتی ہے ہمارے پاس mixture ہوگا اس کے اندر دو یا تین جتنے بھی components ہوں گے وہ سارے کا سارے لیدہ ہو جائیں جتنے اچھے طریقے سے لیدہ ہو جائیں گے اتنی زیادہ selectivity ہوگی chromatography کی جتنے اچھے طریقے سے لیدہ نہیں ہوں گے اتنی کام selectivity ہوتی ہے مسئلہ میں نے کہا کرنا ہے chromatography کرنی ہے میرے پاس ایک column ہے اس column کے اندر چند ایک preparation کرنی بڑھتی ہے اگر آپ chromatography کی technique یا chromatography کسی بھی mixture کی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ cotton plug رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر acid washed sand اور اس سے اوپر ہم stationary phase کو ڈال رہی ہوتے ہیں stationary phase ایسی phase ہوتی ہے جو کہ move نہیں کرتی مثلا rayt وغیرہ آپ use کر لیں rayt وغیرہ کی example میں ہم دے دیتے ہیں یہ silika جو commonly stationary phase use کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی stationary phases ہیں جو کہ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے silika جل silika جل کے علاوہ ہمارے پاس alumina ہے magnesia ہے calcium and magnesium carbonates ہیں اور اس کے علاوہ cellulose کو بھی as a stationary phase استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے رکھا ہوتا ہے مکشر کے components یہ میرے پاس اس کے اوپر ایک layer آ جاتی ہے مکشر کی یہ ہمارے پاس کیا ہے مکشر اب میں کہتا اس مکشر کے اندر دو components ہیں a اور b یہ دو components ہیں میں ان کو لیدہ کرنا چاہتا ہوں اب ہم اس کو کس طرح لیدہ کر سکتے ہیں یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے چلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک بکر ہے اس کے اندر دو components ہیں میں کہتا ہوں ایک میرے پاس یہ والا ہے ایک میرے پاس اس طرح کا ہے یعنی کہ میں suppose کر رہا ہوں یہ کوئی fix نہیں ہے کہ اس طرح component ہوتا اس طرح کوئی component نہیں ہوتا میں دو طرح structure بنا کر represent کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس دو component ہیں اس کے chromatography جس کے chromatography کے تھو ہم جس کو separate کرنا چاہتے ہیں اب ہوگا کہ میں اس کے اوپر ڈالوں گا mobile phase اس کے اوپر mobile phase ڈالوں گا mobile phase نیچے کی طرح move کرے گی mobile phase اور آپ کے دونوں کے دونوں component ایسا ایسا separate ہونا شروع ہو جائیں گے ایک component اپنے پھر ایسا میں ایسا یہاں پہ اور ایک component نیچے رہ جائے گا اب جو اوپر رہے گا اور نیچے رہے گا ان دونوں میں ایک چیز یاد رکھ رہی ہے اوپر کیوں رہا ہے وہ نیچے جیزہ دیدہ کچھ لگیا ہے ایک component آپ کا میں سپوسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آ گیا ہے ایک component آپ کا یہاں تک پہنچ گیا ہے ایک component آپ کا اوپر یہ ہے رہا ہے آہاں دیکھیں موبائل فیز کرے گی اوپر سے نیچے کی طرف موو کر رہی ہوتی ہے سہیے اب اس کمپنینٹ کی میں کہتا ہوں یہ میرے پاس سپوز کیا ای کمپنینٹ ہے یہ میرا میرے پاس بی کمپنینٹ ہے کیونکہ ہمارے میکشور کے اندھر دو ہی کمپنینٹ ہے اب ای کمپنینٹ کی موبائل فیز کے ساتھ ایبیلٹی زیادہ ہے افینٹی زیادہ ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے بانڈ بنا سکتی ہے interaction زیادہ ہے جس کی وجہ سے اوپر سے نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے وجہ سے یہ اوپر سے نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دے گی اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک component میں دو چیزے میں لکھوں گا ایک component کی stationary phase کے ساتھ affinity کام ہے affinity کیا ہے کام ہے اور اس کی mobile phase کے ساتھ affinity زیادہ ہے mobile phase کے ساتھ affinity zیادہ ہے یہ چیز ہم نے نیچے والے component کے حوالے سے بیان کی ہے اب اوپر والے component کے حوالے سے اس سے بالکل opposite ہے آپ دیکھیں mobile phase اوپر سے نیچے کی طرف move کر رہی اس نے اوپر سے نیچے کی طرف move کیا اور اس component کو زیادہ نیچے کی طرف لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ mobile phase کے ساتھ اس کی affinity زیادہ تھی stationary phase کے ساتھ کام تھے جس کے وجہ سے یہ اوپر نہیں رہی یہ نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دیا اور اس component میں بھی دو باتیں کروں گا اس component میں stationary phase کے ساتھ جو affinity ہے stationary phase کے ساتھ affinity جو ہے یہ زیادہ ہے اور mobile phase کے ساتھ affinity اس کی کام ہے mobile phase کے ساتھ affinity اس کے کام ہے اب mobile phase ساتھ affinity کام ہو نہیں کی وجہ سے یہ اوپر ہی رہا ہے stationary phase کے ساتھ زیادہ اچھی interaction کی ہوئی ہے اور آپ کی mobile phase اوپر سے نیچے کی طرف move کر دیا اگر میں ان دونوں کے لیے k ایک ہم نے پڑھا ہوا ہے equilibrium constant یا k سے ہم اس کو represent کرتے ہیں یا chemical equilibrium بھی کہتے ہیں اس کو k اگر نکالنا پڑھے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزوں کی ضرورت ہورتی ہے کہ آپ کی کتنی concentration جو آپ کے یہاں پہ ہے کتنی concentration stationary phase میں ہے کتنی concentration mobile phase میں ہے میں کہتو یہ suppose کہ میں a کے لیے نکال رہا ہوں اور اسی طرح میں اگر b کے لیے نکالوں تو سیم کام کروں گا کتنی concentration stationary phase میں کتنی concentration mobile phase میں ہے اس طرح ہم ان کے equilibrium dynamic equilibrium equilibrium constant نکال لیں گے اور اس سے ہم کون چیز نکال سکتے ہیں selectivity اس چیز سے ہم selectivity کو نکال سکتے ہیں selectivity کے ساتھ نکال دیں اس طرح میں selectivity کو represent کرتے ہیں alpha سے selectivity is represented by selectivity which is represented represented by alpha اس کو alpha کے ساتھ represent کر رہے ہوتے ہیں صحیح اب یہاں پہ ہمارے پر اگر alpha نکالنا پڑ جائے formula میں لکھنے لگا ہوں alpha نکالنے کا اگر formula لکھوں تو یہ کچھ اس طرح کہو گا alpha is equal to alpha is equal to k a over k b k a اور k b آپ کو اچھے دریقے سے معلوم ہیں یہ k a اور k b اب میں suppose کرتا ہوں اس کی value k a کی k a کی value ہے 0.08 اور k b کی value suppose کیا ہے ہمارے پاس آجاتی ہے 8 یہ دو value لکھ لیں اب میں k b کی value 8 لکھی ہے کیونکہ یہ اوپر پایا جا رہا ہے اس کی stationery phase کے ساتھ یہ value بڑی ہے mobile phase کے ساتھ اس کی affinity یا concentration mobile phase کے اندر کام ہے اگر ایک ہی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ساری mobile phase اگر اگر alpha کی value alpha ہمارے پاس ہے selectivity selectivity weight کی value ہے selectivity کی دو طرح کی values ہو سکتی ہیں ایک ہمارے پاس ہو سکتی ہے larger larger ایک ہو سکتی ہے smaller اچھا smaller نہیں کہہ سکتے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ larger یا smaller جس میں دو طرح کی values ہوں جس میں آپ k a اور k b are similar k a and k b values k a کی values اور k b کی values جو ہیں values are compare یہ تقریب تقریب compare مطلب compare able میں suppose کر رہا تو اگر اس کی value ہے 1 تو اس کی 1.5 آئے گی 1.5 یہ comparable 1.5 اگر میں کہتا ہوں اگر آپ k a and k b کی values ہیں have large difference values has large difference large difference اگر ان میں بہت بڑا difference آ جائے تو پھر کی آئے گا مطلب difference large difference ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی ہو مثلا جس طرح میں وہاں پہ لکھی ہے 0.08 0.08 بہت چھوٹی value ہے اور یہ 0.05 0.05 0.04 ہوگی یعنی پاس پاس والی values ہوگی تو آپ کی bad resolution ہوگی یا bad suppression اگر bad suppression ہوتی ہے تو آپ components اچھے طریقے سے لاتا ہی نہیں ہو پاتے اس کے لئے ہم بیٹرم یوز کر سکتے بیڈ resolution کیا ہے bad resolution یہ باتیں چند دیکھ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے کہ selectivity ہے کیا selectivity سے آپ کونس چیز نکال سکتے اس کا formula کا represent کس سے رکھتے ہیں اور main مقصد selectivity کا مطلب سمجھنے کا ہے what is selectivity selectivity ہے کیا یہ کرنے کی صلاحیت ہے کوئی بھی chromatographic system میں یہ تو ہمارے پاس آج کا لекция اللہ حافظ اس کے ایک screen shot لے لیں